اسلام علیکم ایفریون تو کیسے ہو آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیرے سنگے ٹھیک ہوں گا مزے میں ہوں گے تو آج کا ولوگ میں سٹارٹ کریوں میرے بردے سے کچھ زیادہ کچھ ہے نہیں بس چھوٹا سا ولوگ ہے میں سوچک شیئر کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں میرے حسن کھا رہے ہیں فروٹ جیسے میں نے فروٹ کھایا اس کے بعد یہاں پہ میں ان کے لیے بنا رہی ہوں کاندہ پوہا مطلب زیادہ کاندہ ڈال کے پوہا بنانا کیونکہ میرے حسن کو زیادہ کان کھانا بنے گا کیونکہ میرا بودے ہے مجھے ویسے کوکنگ کا بہت زیادہ شوق ہے تو میں کو کچھ خاص من نہیں دکھانا کچھ میری پسند کا کھانے کا تو بس اسی لئے تو ہاں پہ ہم دونوں ساتھ میں ہی ایک پوہا کھانے لگے ماشاء اللہ اس کے بعد میرا ہو چکا تھا بریک فرس تو یہ فریج میں رکھا تھا گوش تو کچھ زیادہ ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ ہو گیا تھا نکل ہی نہیں رہا تھا بہت مشکل سے میں اس کو نکال ہوا کیونکہ ایک گھنٹے سے میں نے اس کو پانی پانی چینج کر رہی تھی میں آتے جاتے تو یہ نکل ہی نہیں رہا تھا اور میرا ہاتھ کو زیادہ دھنڈے ہو رہے تھے جس میں پریگنسی ہے اور اس میں سردی نہ ہو ایسے ہو نہیں سکتا میری طبعہ تو پتہ نہیں کیوں خرابی ہوتے جاری ہے دے بائے دے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایسے کیوں ہو رہا ہے شاید ہوتا بھی ہوگا میرے ممہ بھی بول رہتے ہیں کہ اسے طبعہ تو مگرہ خراب ہوتی ہے اور مجھے زیادہ تر سردی ہوتی ہے جیسا پانی کا زی مدھا استعمال کرو تو مجھے سردی ہوتی ہے کیونکہ پونہ میں پانی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے تو جس کے وجہ سے ہم لوگ سردی کو زیادہ ہی رہتی ہے اور پورے لادی وغیرہ سب کچھ تھنڈا مدھا پورا کلائمیٹ تھنڈا سب کچھ تھنڈا ہی رہتا ہے اسی لئے تو بس میں نے یہاں پہ یہی کوشش کی کہ جتنا ہوسکی اتنا نکال دوں باقی کا رہنے دیتی ہوں تو میں نے جتنا ہوسکی اتنا نکال دیا باقی کا میں نے سائ اتنا ہمارے لئے انہف ہو جائے گا کیونکہ زیادہ تو کچھ میں کھاؤں گی نہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ کھا رہی تھی فروٹ فروٹ میں ہے ہمارے ایپل سائیڈ میں میں نے دوسرے چھوٹے والے جو ککر میں ڈالا تھا گوشت تو میں نے سوچا کہ وہ جب تک گل جائے گا یہاں پہ میں نے کاندھا وگرہ سب کچھ کٹ کر کے رکھا تھا اور یہاں پہ میں ککر میں ہی بنانے لگی ہوں پلاو کیونکہ فٹک سے بن جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتا مجھے ز زیادہ بنانا بھی نہیں تھا پس ہم دونوں کے لئے ہی بنانا تھا تو یہاں پہ میں میرے لئے ڈال رہی ہوں دو آلو مطلب ایک آلو سو کٹ کر کے تو بس یہ دو ہو گئے یہ میرے لئے انف ہے کیونکہ مجھا اگر گوشت نہیں کھانا ہے تو میں آلو بھی کھا سکتی ہوں تو بس یہ ہمارا گوشت بھی گل چکا ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھے سے گوشت گلاتا گوشت بھی بہت زیادہ اچھا تھا گائز میں اس کی ریسے بھی اس لئے نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی کیون بھی ویڈیوز ہیں آپ لوگ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو ڈیٹیل میں میں نے اس کی ریسے پی اپلوڈ کی ہے بس اس لئے میں آپ کے فٹک فٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ بہت بہت ایزی اور فٹک سے بن جاتا ہے کچھ ایڈ زیادہ کرنا نہیں ہوتا ہے کچھ ایکسٹرہ مسالے ایڈ کرنے نہیں ہوتا ہے جسٹ گرام مسالہ اور یہ جو ہماری جگ دھنیاز وغرہ ہوتا ہے بس انف ان کو یہ زیادہ ایڈ کچھ کرنا نہیں ہے اور یہ بہت جلدی بن جاتا ہے ماشاء ٹیسٹ میں بہت اچھے بھی بنتے آپ لوگ بھی ٹرائے کر سکتے ہو اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ گاجر بھی میں نے چھل کے رکھا تھا چھل کے مطلب خس کے رکھا تھا کیونکہ میرے ہزبینڈ کو کھانا تھا میٹھا ہلوہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے کتنے زیادہ بردن پڑے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کو باد میں سے دھو دیتے ہیں پہلے کھانا کھا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سائیڈ میں رک دیا تھا گاجر کو کھونے کے لیے تو پھر میرے ہزبینڈ کھانے کے بعد کھانے کے بعد کھانے کے بعد کھا لیں گے جب تک یہ بن جائے گا تو یہاں پہ میں نے اسی کیا اس کو ڈال دیا تھا ٹوپ میں اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا شکر وغیرہ تو میلا کر میں نے اس کو رک دیا تھا کچھ بیس میٹ کے لیے کو کھونے کے لیو فلم پہ رکھ کر اور گاجر کے ہلوے کی ریسیپی بھی ہے آپ لوگ اس کی بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ ہمارا پلاو ریڈی ہے تو ہم دونوں کھانے لگے ہیں اور لاسٹ میں سین یہ ہو گیا تھا میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی ہم دونوں نے کھا کے فنش کر دیتے پھر ہم لوگوں کو اینڈ میں یاد آئے کہ ہمیں کو ریکارڈ بھی کچھ کرنا تھا بس جو بچا تھا میں نے وہی ریکارڈ کیا تھا ماشاء اللہ بہت تیسٹی بنا تھا پھر ہمارے کھانے کے بعد آئے تھے ہمارے بھائی مطلب میرے بڑے بھائی جو میرے لیے لے کر آئے تھے کیک ماشاء اللہ تو یہاں پہ میری ہو رہا ہے فوٹو شوٹ تو سب سے پہلے ہمارا فوٹو شوٹ ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے کیک کٹنگ ہوتی ہے تو بھائی سڈنلی ایسی آئے تھے میرے لیے سبکرائز لیکن مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا وہ آنے والے ہے تو جیسے وہ آئے تو پھر ہم لوگ نے یہاں پہ فوٹو شوٹ وغیرہ کیے مطلب میں کچھ تیار نہیں ہو گئی تھی جس جو بھی کپڑا تھا وہ کپڑا پہن لیا مطلب یہ میرے شادی کے ٹیمپے میں نے لی تھی اور اڈریس اور یہ ڈبل ایکسل سائز ہے اور لوس ہے کچھ زیادہ میں تب پھٹنگ کپڑے کچھ آ رہی نہیں تھے تو اس لئے میں نے لوس میں ہی جو ہے وہ رکھا تھا میں نے وہی پہن لیا یہاں پہ میرے بھائی لگا رہے ہیں کینڈل تو بس یہ تھا میرے پردے اور جیسے ہی میں نے انٹری مارا تو اس کے بعد میں ہی کھو دی اپنا ہیپی پردے سٹارٹ کر دی تھی ہم اس کے بعد سب لوگ سٹارٹ کر دی تھی توڑا سا میں ہیپی مومنٹ کیریٹ کر رہی تھی ویسے بھی مجھے سپرائزز بہت زیادہ پسند ہے اور اکثر بھائی آتے ہیں میرے بردے کے ٹائم پہ کےک لے کر تو ویسے ہی میرے لیے آئے تو مجھے اچھا لگا وہ چیز بھی تو یہاں پہ میرے بھائی مجھے کےک کھلا رہے تھے اور میرے ہزبینڈ ریکارڈ کر رہے تھے تو ریکارڈنگ جو ہوتی ہے شوٹ کرنا جو بہت بڑی بات ہیں جو یہ کر رہے تھے اور اس کے بعد میرے بھائی ہماری ریکارڈنگ کر رہے تھے میرے و میرے ہزبینڈ کی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا میرے آنوں نے کیسے رکھا تھا جس کے وجہ سے ریکارڈنگ ایسی ہوئی ہے تو کوئی نہیں تو بس ان کو اتنا ایکسپیرینس ہے نہیں یہاں پہ میرے ہزبینڈ کو زیادہ ایکسپیرینس ہے یہ ریکارڈ سوکرہ کرنے کا تو یہاں پہ کیامرہ ایسے رکھا تھا جس کے وجہ سے شوٹ ایسے ہوا ہے کہ اس کٹنگ کے بعد بھائی اور جو دوسرے بھائی ہیں انہوں نے بھی کھانا کھائے کیونکہ ان کے نصیر میں بھی پلاو لکھا تھا تو انہوں نے بھی پلاو کھا کر چلے گئے میرے ہاتھ کا ماشاءاللہ اور جیسے پلاو ختم ہو گیا تھا اس کے بعد میرے ہزبینڈ نے بہار سے مانگایا تھے چکن ٹک کا گریوی یہ پاراتھا تو بس اتنا ہی تو اس کے بعد ہم لوگ کھانے بھی نہ کھا کر ہم لوگ چلے گئے تھے میرے ہزبینڈ کے ماموں کے گھر پہ کیونکہ مہاں پر دعوت تھی تو ہم لوگ مہاں پر چلے گئے تھے پھر وہ مہاں پر میرے ہزبینڈ نے میرے لیے کیک لے کر آئے تھے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہیپی ہو گئی تھی میں اور یہ رہا کہ یہ بھی ریکارڈنگ بھی سائنس سے نہیں ہوئی ہے اس کی بھی ریکارڈنگ ایسی بھی ہے کیونکہ وہاں پر جو ان کے ماموں کو جو لڑکا ہے اس نے ریکارڈز کی ہے جو کلپس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اسی کو وہ بھوڑی تھی کہ یہ ریکارڈز ایسے کرنا چاہیے کر کے تو بردے ہو چکا تھا آلماسٹ ماشاءاللہ سے یہاں کا بھی بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے کہ یہ بھی سلیبریٹ ہو گیا سب لوگ کے ساتھ میں وہ بھی اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد ہم لوگ گھر پہ آنے کے ٹائم پہ میری لے لے کر آئے تھے شگر والی کینڈی اتنا ہی تھا آج کا بلوگ تو میرے ہزبین نے مجھے گفت دیتے پیسے مطلب جو بھی لے کر آنا ہے وہ لے کر آؤ پر اس کی حساب سے تو بس آج کا بلوگ اتنا ہی تھا گائی سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ